دوستو آج کس ویڈیو میں ہم اس فائٹر ایکرافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جی ہاں آج کس ویڈیو میں ہم ایچ ایل دوارہ بنائیں گئے ایچ ایف 24 ماروت ایکرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جی ہمارے دیش دوارہ ڈیویلپ کیا گیا سب سے پہلا ایکرافٹ تھا اسے ایک جرمن ڈیزائنر کر ٹینک کی مدد سے بنایا گیا تھا یہ ایک فائٹر بومبر ایکرافٹ تھا یہ نہ صرف انڈیا دوارہ بنائیا گیا سب سے پہلا فائٹر ایکرافٹ تھا بلکہ یہ ایشیا میں ڈیویلپ کیا گیا سب سے پہلا ایسا فائٹر جیٹ تھا جو کی اپنی ٹیسٹ فیز کو پار کر کر سکسیسور پرڈکشن میں انٹر ہوا تھا اور جس نے ایکٹیو سرویس بھی کی تھی یہ ایکرافٹ نائٹی سیسٹی میں ڈیویلپ کیا گیا تھا نائٹی سیسٹی ون میں اس کی پہلی فلائٹ ہوئی تھی اور نائٹی سیسٹی سیونڈ میں یہ ایکرافٹ انڈینئر فورس کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیا گیا تھا اس ایکرافٹ کو سپرسونک کیویبلٹی بڑا ایکرافٹ کے طور پر بنائیا گیا تھا لیکن یہ اپنی پوری لائف ٹائم میں میک ون کی سپیڈ کو ایکسیڈ نہیں کر پایا اس ایکرافٹ میں بہت ساری خوبیاں تھیں اس ایکرافٹ کی ریلائیبلٹی بہت زیادہ اچھی تھی اس ایکرافٹ نے انڈین ائر فورس کو نائٹی سیمٹی ون کی وار کے دوران بھی سروع کیا تھا بارڈر مووی تو آپ نے دیکھی ہوگی اس میں جو بیٹل آف لانگے والا تھا اس بیٹل میں اس ایکرافٹ نے بھی حصہ لیا تھا اور پاکستانی ٹینکوں کی چیتریں اڑا دیئے تھے لیکن بعد میں اس ایکرافٹ کو ریپلیس کر دیا گیا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ اس ایکرافٹ کو کیوں ریپلیس کر دیا گیا کیا اس ایکرافٹ میں کوئی کمی تھی جہاں اس کی ریپلیسمنٹ کے پیشے ہمارے دشمنوں کا ہاتھ تھا تو اسی کے بارے میں اب ہم بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی تھوڑی خوبیوں کے بارے میں جان لیتے ہیں اس ایکرافٹ کی ریلائیبلٹی بہت اچھی بتائی جاتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کا ڈیزائن بھی بہت اچھی اس کی ریلائیبلٹی اتنی اچھی بتائی جاتی ہے کہ جنگ کے دوران اس ایکرافٹ کے ایک انجن کو دشمن کے گراؤنڈ اٹیک نے تباہ کر دیا تھا لیکن یہ پھر بھی اپنے ایک انجن کے استعمال سے اپنے ایر بیس پر لینڈ کر پایا تھا اس کے ساتھ ہی اس کی لول لائیبل فلائنگ کیویبلٹی بہت اچھی بتائی جاتی ہے اور اس نے نائنٹی سیمٹی ون کی وار کے دوران بہت اچھا پرفارم کیا تھا حالانکہ اس میں ایڈوانس ریڈارس اور ایٹو ائر مسائلس نہیں لگائی گئی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وار کے دوران بہت اچھا پرفارم کیا تھا اور اس ایکرافٹ کا سروائیبلٹی ریٹ بھی بہت اچھا ہے دشمن کی ائر فورس اس ایکرافٹ کو ائر کومبیٹ میں ایک بھی بار نہیں گرا پائی نائنٹی سیمٹی ون کی وار کے دوران سکوڈنل لیڈر کے کے بکشی دورہ اڑھائے جانے والے ایچل ماروت ائر کرافٹ نے پاکستان کی ائر فورس کے ایٹو 6 سیبر فائٹر جیٹ کو مار گرایا تھا لیکن دشمن کا کوئی بھی ائر کرافٹ اس ایکرافٹ کو مار نہیں گرا پایا تو چلیے اب اس ایکرافٹ کو رپلیس کرنے کے کارنوں کے بارے میں جان لیتے ہیں اور اس کی کمیوں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں اس ایکرافٹ کی سب سے بڑی کمی اس کی انجن کی انڈر پرفارمنس تھی اس ایکرافٹ میں لگائی جانے والے انجنز اس اے کرافٹ کے تھرسٹ ریکوارمنٹ کے مطابق تھرسٹ جنریٹ نہیں کر پا رہے تھے اس اے کرافٹ میں بریسٹر سیڈلی اور فیر سیونت جیرو تھری تربو جیٹ انجنز لگائے گئے تھے لیکن ان انجنز کو پہلے صرف اس اے کرافٹ میں ٹیسٹنگ کے لیے لگایا گیا تھا لیکن بعد میں ایچ اے ال کو اس سے زیادہ تھرسٹ والا کوئی بھی انجن نہیں ملا اور یہی انجن اس اے کرافٹ میں لگا رہ گیا پہلے پلان یہ تھا کہ اس اے کرافٹ کو میک ٹو کی رفتار والا اے کرافٹ بنایا جانا تھا لیکن کم پاورفول انجن ہونے کے کارن اس کی رفتار میک وان سے آگے نہیں بڑھ پائی اس اے کرافٹ میں انڈری ہیٹڈ اور فیر سیونت جیرو تھری انجن لگایا گیا تھا جہی انجن فالنڈ کے گنیٹ اے کرافٹ میں لگایا گیا تھا جسے کی انجنئر فورس بھی استعمال کرتی تھی اے کرافٹ کے لیے بہت سارے دیشوں دورہ بنائے گئے انجنس کو ٹرائی کیا لیکن کوئی بھی انجن اس اے کرافٹ میں نہ تو اچھی طرح فٹ ہو پایا اور نہ ہی اس کے لیے ریکوائیڈ تھرسٹ جنریٹ کر پایا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس اے کرافٹ میں فٹ ہونے والا اور اس اے کرافٹ کے لیے اچھا انجن صرف برٹن کے پاس ہی تھا لیکن اس وقت انہوں نے اپنے جیگوار فائٹر جیٹ کی ڈیویلیمنٹ کو شروع کر لیا تھا اور ایسا کہا جاتا تھا کہ کر ٹینک نے ایسا اچھا ایچ ایف مارت کو ڈیزائن کیا تھا کہ بریٹیشرز کو ڈر لگ گیا تھا کہ اگر اس اے کرافٹ کو اچھا انجن مل گیا تو یہ ہمارے جیگوار فائٹر جیٹ کو آؤٹ پرفارم کر دیے گا تو اس لیے انہوں نے اس انجن کو ہمارے دیش کو دینے سے منع کر دیا جب ہمیں کہیں اور سے انجنس نہیں ملے تو ہماری دیش کی گیاس ٹربائن سرچ اسٹیویلشمنٹ نے اور فیس انجن کو امپروو کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا اس پروگرام میں انہوں نے کسی کی بھی مذہب نہیں لی یہ انجن اپنے ٹیسٹنگ فیز پر بھی پہنچا تھا اور اس نے بہت اشیر ریزلٹ بھی دیئے تھے لیکن یہ مارت کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھا اور یہ انجن اس میں نہیں لگایا جا سکا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس اے کرافٹ کا ائر فریم ایسا بنایا گیا تھا کہ یہ اس میں استعمال کیے جانے والے انجن کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھا اور جو بھی کوشش اس اے کرافٹ کے پاور پرانٹ کو امپروو کرنے میں کی جاتی تھی اسے اس اے کرافٹ کے ائر فریم کی پرفارمنس کم ہو جاتی تھی بہت سارے انجن کے ساتھ ایکسپریمنٹ کیے گئے لیکن پھر بھی مارت اپنی سپرسونک سپیڈ کو اچیف نہیں کر پایا اور اسے ایک فیلئر کے طور پر دیکھا جانے لگا اس اے کرافٹ کے فیلئر میں انڈین گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا اس وقت سینٹر میں نہرو گورنمنٹ تھی اور ان کے پاس اتنی اچھی پلیٹیکل ویل نہیں تھی کہ وہ اس اے کرافٹ کو پوری طرح سپورٹ کر پاتے انہوں نے اس اے کرافٹ کے انڈینس انجن ڈیویلمنٹ کو بھی سپورٹ نہیں کیا ٹرولز روئس نے ایک پروپوزل نہرو گورنمنٹ کو دیا تھا جس میں انہوں نے ایک اورفیوس انجن ڈیویلپ کرنے کی بات کی تھی جو کی سپیشل معروض کے لیے بنایا جاتا لیکن نہرو گورنمنٹ نے اس پروپوزل کو منع کر دیا تھا انڈین ائر فورس اس طرح کے تقریباً 147 اے کرافٹ کو پریٹ کرتی تھی اس کے بعد انڈین گورنمنٹ نے پوکھرن میں نیوکل ٹیسٹ کر دیے جس کے بعد انٹرنیشنل پریشر انڈیا کے پر بڑھنے لگا اور ہمیں نہ تو اچھے انجنس ملے اور نہ ہی ہمارے اے کرافٹ میں استعمال کیا جانے والے اور فیس انجنس کے لیے سپیرس ملے اس کے بعد ایسی کنڈیشن بن گئی تھی کہ انڈین ائر فورس اسے اے کرافٹ کو اپریٹ نہیں کر پائی اور نہ ہی اس وقت انڈین ائر فورس اسے اے کرافٹ کے ساتھ خوش تھی اس اے کرافٹ کو سپورٹ کرنے والے بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس اے کرافٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے لیکن پھر بھی انڈین ائر فورس نہیں مانی اور اس کا کہنا تھا کہ یہ اے کرافٹ ہماری ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتا اس کے ساتھ ہی ایک ماروت مارک ٹو اے کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کا بھی پلان تھا جس میں رول سروائس دوارہ بنایا گیا انڈین لگایا جانا تھا لیکن اس انڈین کو لے کر بھی آگے بات نہیں بڑی اور یہ اے کرافٹ پروجیٹ وہیں رک گیا جب میں اس اے کرافٹ کو لے کر ریسرچ کر رہا تھا تو تب مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ بات پتا چلی ہمارے دیش کے منسٹر ویکے سنگھ کا کہنا تھا کہ جب اس اے کرافٹ پروگرام کو ختم کر دیا گیا تب فرنچ گورنمنٹ نے ہمیں اپروچ کیا تھا کہ وہ اس اے کرافٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ نے اس کو لے کر منجوری بھی دے دی وہ اس اے کرافٹ کو دیکھنے آئے اور انہوں نے اس اے کرافٹ کی بہت ساری تصویریں بھی کھیچیں اور ان کا کہنا تھا کہ اسی کے اوپر بیس جو انہوں نے اپنا مراج ایکرافٹ بھی بنانا شروع کر دیا اور اب سب ہی جانتے ہیں کہ مراج ایکرافٹ کتنا سکسیسفل ایکرافٹ تھا اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی شرم کی بات ہے کیونکہ ہم اتنا کیابل ایکرافٹ ہونے کے باوجود بھی اسے آگے ڈیویلپ نہیں کر پائے اور جو ایکرافٹ اس سے انسپائر ہو کر بنائے گیا وہ اتنا سکسیسفل ایکرافٹ بن گیا اگر ہم نے اس ایکرافٹ کی ڈیویلپنٹ کو شوڑا نہ ہوتا اور اگر ہم اس ایکرافٹ کے انجن کو بھی ڈیویلپ کرنا شروع کر دیتے تو آج ہم رافیل جیسے بیٹر ایکرافٹ بنا پاتے اور اس کے ساتھ ہی ویکے سنگ نے ایک بہت بڑا الزام لگایا تھا کہ ہماری گورنمنٹ نے اس ایکرافٹ کو لے کر ساری نالج کو تباہ کر دیا تھا اس بات سے ہماری سرکار کے بیچ موجود کرپشن کے بارے میں پتا چلتا ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کیسے دوسرے دیش ہماری دیفنس انڈسٹری کو گروہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے دوستو ہمارا دیش پوری دنیا کے لیے ایک دیفنس مارکٹ ہے اور بہت سارے دیش ہمیں ایکویومنٹ بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم ایسا ایکرافٹ خود ڈیویلپ کریں اور ایسی ٹیکنالوجی خود ڈیویلپ کریں جس سے کہ ہم ان کے اوپر ڈیپینڈٹ نہ رہ سکیں ہمارے لسی اے تیجس پروگرام کو بھی تباہ کرنے کی بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں اور ہم ہمارے سپیس پروگرام کے اوپر بھی دشمن دیش حملہ کرتے آئے ہیں ہمارے سائنٹسٹ کی بھیجورے حالات میں بہت ساری موتیں ہوئی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسرے دیشوں کی سیکرٹ ایجنسیز ہمارے دیش کے سائنٹسٹ کو چکے سے مار رہی ہیں تاکہ ہم اڈوانس ٹیکنالوجی ریویلپ نہ کر پائیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو متنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ ڈس ویڈیو جائے ہندو بندی ماتر